اسلام علیکم آج ہم چپٹے 3 میں ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے تو جیسے ڈیٹا کمنکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے ڈیٹا جا رہے تو ڈیٹا جو ہے وہ مختلف فارمز کے اندر یا فارمیٹس کے اندر جا سکتا ہے مثال کی طور پر ڈیٹا جو ہے وہ سمپل ٹیکس کی شکل میں جا سکتا ہے یعنی اے بی سی کی شکل میں جا سکتا ہے یا پھر وہ پکچرز یا امیجز کی شکل میں جا سکتا ہے یا آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں تو ڈیٹا کے ان مختلف فارمیٹس یا ٹائپس کو ہم دیکھتے ہیں تو نمبر ون ہے ٹیکس ڈیٹا ٹیکس ڈیٹا میں کیا چیز شامل ہے کیا کیا اس کے اندر کریکٹرز آتے ہیں مختلف جو کریکٹرز ہیں آپ کے کی بوڈ کی اوپر وہ مل کے کیا بناتے ہیں ویڈز اور پھر ویڈز سنٹنسز بناتے ہیں اور اسی طرح پھر پیرگراف بنتے ہیں تو ٹیکس ڈیٹا جو ہے اس کو آپ الفانمریک ڈیٹا بھی کہتے ہیں کیونکہ ٹیکس ڈیٹا کے اندر الفابیٹس بھی شامل ہیں نمبرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ سپیشل کریکٹرز بھی یعنی آپ کے کی بوڈ کی اوپر جتنے کریکٹرز ہیں جن کو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ان کا کمبینیشن جو ہے وہ ٹیکس ڈیٹا کلاتا ہے تو ٹیکس ڈیٹا کو الفانمریک بھی کہتے ہیں اور اگر آپ صرف الفابیٹس کو یوز کر رہے ہوں تو اس کو آپ کیا کہیں گے الفابیٹس ڈیٹا ایکزیمپلز آپ دیکھیں مثال طرح بھی اب جیسے تو اس میں الفابیٹس بھی آ جاتے ہیں سپیشل کریکٹرز کو آ جاتے ہیں جیسے فلس ٹاپ ہے اس طرح سپیس ہے پھر اس میں یہاں بھی کومہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیش وگرہ تو دیز آر سپیشل کریکٹرز تو سپیشل کریکٹرز بھی جب آ جاتے ہیں اور سات الفابیٹس اور ڈیجٹس وگرہ تو ان کے کمبینیشن کو آپ ٹیکس ڈیٹا کہتے ہیں دوسرے ایکزیمپل دیکھیں نیم آف پرسن تو آپ کسی آدمی کا نام صرف دے رہے ہیں تو جیسے یہ خالد اور بابر وگرہ تو اس میں کوئی سپیشل کریکٹر نہیں ہے ان دونوں کے اندر تو اس لیے یہ ہوگا تو ٹیکس ڈیٹا ہی لیکن اس کو ہم خاص طور پر الفابیٹک ڈیٹا کہیں گے نمبر ٹو دیکھیں نمیرک ڈیٹا نمیرک ڈیٹا میں ڈیجٹس زیرو سے لے کر نائن تک آتے ہیں پھر پلس سائن دے سکتے ہیں مائنس سائن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیسیمل یا اشاریہ آپ دے سکتے ہیں تو نمبر کی شکل میں جب آپ ڈیٹا دے رہے ہوں تو اس کو آپ نمیرک ڈیٹا کہیں گے نمیرک ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو بتائے بھی ایک سے زیادہ نمبر سسٹم ہوتے ہیں ڈیسیمل، ایکزا ڈیسیمل، آکٹر اور بائنری نمبر سسٹم تو خاص طرح پر جنہوں نے میٹرک میں کمپیوٹر پڑھا ہے تو ان کو اس چیز کا بہتر طریقے سے پتا ہوگا کہ ڈیسیمل نمبر سسٹم کے علاوہ بھی نمبر سسٹم ہوتے ہیں ہمارا جو ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے اس میں زیرو تو ہیکزا ڈیسیمل میں زیرو سے لے کر نائن تک اور پھر ٹین کو اے سے ریوزنٹ کیا جاتا ہے یعنی اے سے لے کر ایف تک تو اے سے لے کر آگے مطلب وہ ایف تک یعنی وہ سکسٹین تک بنتا ہے تو اسی طرح ٹوٹم یعنی اس کے اندر ایکزا ڈیسیمل میں سکسٹین ڈیجٹ ہو سکتے ہیں آکٹل کے اندر زیرو سے لے کر سیون یعنی آٹھ ہو سکتے ہیں بائنڈی میں صرف دو یعنی زیرو اور ون تو نمیرک ڈیٹا کی ایکزیمپل دیکھیں رول نمبر مثال طور پر یہ کسی سٹوڈنٹ کا یعنیسے ون ٹونٹی ون دیکھا ہوئے تو یہ نمیرک ڈیٹا کی مثال اسی طرح بھی سیلری ہے کسی آدمی کی جیسے کہیں پہ کوئی آدمی کام کر رہے تو اس کی تنخواہ تو یہ بھی ایک نمیرک ڈیٹا کی ایکزیمپل پھر اسی طرح پرائیز ہے کسی چیز کی مثال ٹونڈرڈ پوائنٹ فائیف زیرو تو یہ بھی نمیرک ڈیٹا کی ایکزیمپل ہے ابھی نمبر تری دیکھیں ایمیجز تو ایمیج ٹائپ آف ڈیٹا جو ہوتا ہے اس میں جیسے آپ چارٹس بگرہ بناتے ہیں وہ گرافز بنائے جاتے ہیں تو اسی طرح پکچرز جو آپ کیمرے سے لیتے ہیں یہاں پر سکیپ بناتے ہیں تو اس کے بعد اس کو سکین کر کے کمپیوٹر کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس طرح کے جتنا ڈیٹا ہوتا ہے یہ ایمیج ٹائپ آف ڈیٹا میں آتا ہے تو ایمیجز کو ایک مسلسل بٹس کے سلسلے کے طور پر بیجے جاتا ہے کنٹیجویس مینز کے بٹس ایسے بٹس کے جو ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں جو اکٹھے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا بٹ ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے آڈیو ٹائپ آف ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ جس میں سونڈ شامل ہے تو یا آپ کی وائس شامل ہے جیسے آپ ریکارڈ کر کے وائس کمپیوٹر کے اندر سٹور کرتے ہیں اصل میں وائس جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ تو کنٹینیوز ویف فارم ہوتی ہے جو ہوا کے اندر پروڈیوز ہو رہی ہے لیکن جب وہ مائکرو فون کے ذریعے کمپیوٹر کے اندر جاتی ہے اور اس کو آپ سٹور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ڈیجیٹل فارم اور یہ کام کون کرتا ہے آپ کا سونڈ کٹ تو اس پروسس کو کیا کہتے ہیں سیمپلنگ تو جب آپ اس ریکارڈڈ سونڈ کو پلے کر رہے ہوں گے تو یہ پروسس سے ورس ہوگا یعنی آپ کا سونڈ کٹ جو ہے بیٹس کی شکل میں جو سونڈ سٹور ہے اس کو پھر وہ کنورٹ کرے گا الیکٹریکل سیگنل میں اور وہ پھر ویف فارم کی شکل میں سپیکر سے آپ سن رہے ہوں گے اس کے بعد ہے ویڈیو ڈیٹا ویڈیو ڈیٹا جو ہے وہ موشن پکچرز ہوتی ہیں اصل میں تو یہ بھی کنٹینیوز ٹائپ آف ڈیٹا ایک کیونکہ کمپیٹر کے اندر جب ویڈیو سٹور ہوتی ہے تو وہ بھی بیٹس سٹریم کی شکل میں یعنی بیٹس کے ایک سسلے کے طور پر سٹور ہوتی ہے تو عام طور پر جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں بھئی جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کسی موومنٹ کی تو وہ کیا رہا ہوتا ہے کہ اصل میں کسی ایک ایکشن کے تقریباً 30 پچرز بنتی ہیں تو ان 30 پچرز کو اگر ایک سیکنڈ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا جائے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ موو کر رہی ہے تو یہ ٹیکنالوجی بیسیکلی ویڈیو ٹیکنالوجی کے پیچھے یوز ہوتی ہے ویڈیو کے اندر تو ویڈیو ٹائپ اپ ڈیٹا جو ہے وہ بھی کمپیوٹر کے اندر لات کی جائے تو وہ بیٹس کی شکل میں سٹور ہوتا ہے اچھے اب کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو ریپیسٹ تو کمپیوٹر آپ کو پتہ ہے کہ بائنری نمبرز کے ساتھ کام کرتا ہے تو بائنری کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیرو اور ون تو کمپیوٹر کے اندر مخلف سرکیٹس ہیں الیکٹرانک سرکیٹس یوز ہو رہی ہیں تو ادھر پھر زیرو اور ون کو کیسے ریپیسٹ کیا جائے گا سمپل بات یہ ہے بھی جب آپ چارج اپلائی کریں گے کسی الیکٹرانک کمپننٹ کے اوپر تو ایک پرلز آف کرنٹ جب اپلائی آف کریں گے تو اس حالت کو یا اس ٹیٹ کو ون کہیں گے اور اگر آپ اپلائی نہیں کر رہے ہوں گے تو اس کو زیرو کہیں گے تو ہر مائنجی ڈیجٹ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں بٹ اور یہ سب سے چھوٹا سمالیسٹ پیس آف ڈیٹا ہے اور چار بٹ کے کمبینیشن کو آپ نیبل کہتے ہیں اور اسی طرح آٹھ بٹ کے کمبینیشن کو آپ بائٹ کہتے ہیں تو ایک بائٹ جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں بھی جتنی سپیس یا جگہ کمپیوٹر کی میمری میں کسی ایک کریکٹر کو سٹور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے کسی الفانمیرک کریکٹر یا نمیرک کو تو اس کو آپ ایک بائٹ پھر کمپیوٹر ورڈ کیا ہے تو کمپیوٹر ورڈ جو ہے وہ اصل میں کسی بھی کمپیوٹر کی پرفارمنس کو میر کرنے کا ایک طریقہ ہے یعنی ایک وقت میں ایک کمپیوٹر جتنے بٹس کسی ایک جگہ سے ریڈ کر کے دوسری جگہ پہ سٹور کر سکتا ہے تو اس کو اس کا ورڈ کہتے ہیں مثال طور پہ ایک سولہ بٹ سکسٹین بٹ کا جو کمپیوٹر ہے وہ سکسٹین بٹ کو ایک وقت میں مثال طور پہ میموری سے سی بیو کی طرف لے کے جا سکتا ہے تو یہ اس کا ورڈ ہوگا تو اگلے سولہ بٹ اگر اس نے ریڈ کرنے ہوں گے تو دوبارہ پھر اسے اگلے سائیکل میں یہ کام کرنا ہوگا تو بٹیس بٹ کا اگر ہو تو وہ ایک وقت میں بٹیس بٹ لے کے جا سکتا ہے تو اس سے اس کی پرفارمیس انکریز ہوتی ہے ورڈ کی لینچ زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کمپیوٹر کی پرفارمیس بہتر ہوگی اچھے اس کے بعد انکوڈنگ آف ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہوں پہلے کر چکے ہیں کمپیوٹر جو ہے وہ بائنی ڈیجٹس کے ساتھ کام کرتا ہے تو تمام جو نمیرک یا نان نمیرک ڈیٹا ہے وہ بائنی ڈیجٹس کی شکل میں کمپیوٹر کے اندر سٹور ہونا چاہیے تو لیکن یہ ہے کہ اس پروسس کو یہ جو بائنی ڈیجٹ کے اندر کنورجن ہوتی ہے اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں انکوڈنگ تو لیکن بات یہ ہے کہ انکوڈنگ ہوگی تو صحیح لیکن وہ کس ترتیب میں یعنی بنیں گے تو زیرو وان نہیں زیرو وان لیکن وہ پہلے وان ہوگا پھر زیرو ہوگا یا پہلے زیرو ہوگا یا پھر وان ہوگا یا کیا ترتیب ہوگی تو اس کے لئے یہ بھی دنیا کے اندر مخلف کمپنیز ہیں انہوں نے مخلف کوڈنگ کی سکیمز انہوں نے پیش کی ایک سٹینڈرڈ سپیسیفائی کرنے کے لئے تو بہت پہلے کے کمپیوٹرز کے ایک بات کی جائے جو شروع شروع میں آئے تھے جن میں صرف نمبرز کے اوپر کلکولیشن کی جاتی تھی اس میں بی سی ڈی کوڈنگ سکیم کیوز کی جاتی تھی تو بی سی ڈی مینز کے بائنڈری کوڈٹ ڈیسیمل تو یہ ایک ایسا سسٹم تھا it is a system for converting ڈیسیمل ڈیجٹس جو نمبرز زیرو ٹو نائن انٹو فور بیٹ بائنڈری نمبرز تو ہر جو ڈیسیمل نمبر ہے اس کے چار بیٹ بنائے جاتے تھے تو مثال طرح پہ اگر کی بوڈ سے تھری پریس کیا گیا ہے تو اس کے چار بیٹ اس کے بنائے جائیں گے تو اسی طرح فور اگر پریس کیا گیا ہے تو اس کے چار بیٹ ہوں گے یعنی فور کا جو کوڈ بنیں گا وہ کیا ہوگا زیرو فان ڈبل زیرو تو اس میں صرف اب صرف نمبرک ڈیجٹس کو ریپیزنٹ کیا جا سکتا تھا اس کے بعد پھر ایک اور کوڈنگ سکیم آئی جس کو ایپ سٹک کہا جاتا ہے ایکسٹینڈڈ بائنری کوڈٹ لیسیمال انٹرچین کوڈ تو یہ ایک ایٹ بٹ کریکٹر کوڈ کی سکیم ہے تو آئی بی ایم کمپنی نے اس کو انٹریڈوز کیا تھا اور یہ انہی کے جو بڑے سسٹم ہوتے ہیں جنہیں مین فریم کہتے ہیں ان کے اندر یہ کوڈنگ سکیم یوز ہوتی ہے اور انہی کے آپریٹ پیسی کے اگر ہم بات کریں پرسنل کمپیوٹر کی تو یہ جو ڈیسٹ ٹاپ سسٹم مگر ہیں یا لائپ ٹاپ ہیں تو ان میں ایک عرصے تک اس کی سکیم یوز ہوتی لی تو امریکن سٹینڈڈ کوڈ آف انفرمیشن ایٹرچینڈ بہت ہی پاپلر قسم کی کوڈنگ سکیم تو آسکی کے بھی دو ورین آئے تھے اس کا جو ایک اول ورین تھا اس کو آسکی سیون کہتے ہیں جس میں کسی ایک ڈیجٹ یا کریکٹر کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے سات بٹ استعمال ہوتے تھے تو اس کی کیلکولیشن اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں بیس ٹو ہوتا ہے تو اگر آپ ٹو کی پاور سیون لیں اور اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ ایک سو اٹھائیس من جاتا ہے تو یعنی آسکی سیون جو ہے اس کے اندر ایک سو اٹھائیس کریکٹر کا کوڈ موجود تھا ایٹ میٹ آسکی جو ہے اس میں آٹ میٹ یوز ہوتے ہیں کسی ایک کریکٹر کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے تو ریز پاور ایٹ ایکل تو ٹو فیفٹی سکس اس میں دو سو چھپن مختلف کریکٹرز کو آپ ریپیزنٹ کر سکتے ہیں پھر ایک لیٹس جو کوڈنگ سکیم ہے وہ یونی کوڈ ہے تو یونی کوڈ آسکی کریکٹرز سپورٹ کرتا ہی کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ بہت زیادہ اور کریکٹرز کو بھی سپورٹ کرتا ہے تو اس میں جیسے اگر آپ کریں تو یہ سکسٹی فائیو تھاؤزنٹ فائیو انڈٹ سکس بنت ہے تو اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ابھی مختلف لینگویجز کے کریکٹرز کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کل یہ ممکن ہوئے ہے کہ آپ کمپیوٹر میں یا موبائل میں اردو لے سکتے ہیں یہاں بھی آپ کو ایک آز کی چارٹ دکھایا گیا کوڈنگ سکیم کے مطابق یہ ٹو فٹی سکس کریکٹرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ کس کریکٹر کا کیا کوڈ ہے تو نیکس سلائیڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھا ان کریکٹرز کو اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہیں آپ اپنے کمپیوٹر میں دیکھنا چاہیں بھی کوئی خاص کوڈ پرس کر کے سکرین پہ کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کیا کرتے ہیں بھئی اگر آپ ڈیسٹ آپ کمپیوٹرز کے اوپر کام کر رہے ہوں تو کمانڈ پرانٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ پھر آپ کیا کریں گے کہ الٹ کی کو ہولڈ ڈاؤن کریں گے اس کو پریس کی رکھیں گے اور پھر نمیرک کی پیڈ سے کسی بھی آس کی کریکٹر کا کوڈ پریس کریں گے مثال طور پہ اگر آپ نے اے کو ڈسپلے کرنا ہے تو الٹ کی کو ہولڈ رکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ نمیرک کی پیڈ سے سکس اور فائیب اور اس کے بعد کیز کو ریلیس کریں گے تو کمانڈ پرانٹ کے اوپر اے کیپیٹل لکھا ہوا جائے گا لیٹ پیڈ نہیں ہوتا الگ سے تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے ایف ان کی ایک ہوتی ہے اس کو آپ ہولڈ کی رکھیں گے اور پھر آپ جو ہے اپنے کی ووڈ کی اوپر دیکھیں گے کہ جیسے یہاں پہ کی ووڈ کی بکچر نظر آ رہی ہے تو اس میں یہ اورن کلر میں کچھ اس طرح کے ڈیجٹ لکھے ہوئے ہیں تو یہ ایف ان کی مدد سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو اصل میں یہ وہی نمیرک کی پیڈ کے ڈیجٹس ہیں جو ڈیسٹاپ الگ سے بنے ہوتے ہیں تو آپ ایف ان کی کو پریس کر کے اوڈ رکھتے ہوئے انہیں سے کوئی کمبینیشن پریس کریں گے تو وہ متعلقہ جو کریکٹر ہے وہ ڈسپلی ہو جائے گا کمانڈ پرانٹ پر آپ کیسے جاتے ہیں اگر آپ وینڈوز ایکس پی یا وینڈوز سیون مجھ رہا یوز کر رہے ہیں تو پھر تو آپ سٹارٹ بٹن کو پریس کریں گے رن میں جائیں گے اور وہاں پھر سی ایم ڈی اور کمانڈ یا کمانڈ پر لکھیں گے اور اگر آپ وینڈوز ایٹ یا سیوپور ہو کریں گے پھر آپ یا تو ونڈوز کی پرنس کریں گے اور اس کے بعد سرچ میں جا کے اور سی ایم ڈی یا کمانڈ لکھیں گے یا پھر آپ ڈیریکٹلی جو ہے وہ سرچ آپشن پہ کلک کریں گے جو کہ ایک لینس کا آئیکن ہوتا ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ سی ایم ڈی یا کمانڈ لکھیں گے تو اسی کے ساتھ میں آج کا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملک آتا ہوں